ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی تحریک قوم کو قبول نہیں تحشتگردی کا سر کچھلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے موسیل اللہ افاد خوارس کے خاتمے تک آپریشنز جاری رکھیں گے وزیراعظم کا جی ایش کیو میں یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب شہباز شریف نے کہا امن ہماری اولین خواہش ہے مگر اپنی آزادی اور خودمختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ناقابل تسخیر دفاع قومی ضرورت ہے شہدہ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے سیاسی نکتہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے مضموم ازائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ہم ملکی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دیں گے سپاہ سرار کا عظم جی ایس کیو میں تقریب سے خطاب میں جنرل آسل مدیر نے کہا افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دل کا رشتہ دشمن کے خلاف شاندار کامیابیوں کا زامن ہے دہشتگرنی کے خلاف قربانیوں کا سلسلہ جاری عظم استحقام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں یہ نیشنل ایکشن پلین کی ہی کڑی ہے غیر ملکی شہ پر فساد پھیلانے والوں اور ان کے سہولتکاروں پر زمین آئندہ بھی تنگ رہے گی نوجوان ہمارا اصل اساسہ ہیں دنیا کے کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی شہدہ اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملکی دفاع ہمیشہ ناقابل تسخی رہے گا سپاہ سرار کا خطاب کہا ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام پر ہی منحصر ہے معاشرتی اور سماجی معاملات میں اخوت اور برداشت کا مظاہرہ کریں جنرل آسمونیر کا کشمیری عبام کی جدو جہد کو سلام پائیدار امن کے لیے تنازع کا حل نہ گزیر کرا کہا مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے قابل فکر سوالیاں نشان ہے سفارتی سطح پر فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے دفاع وطن بقائے وطن یوم دفاع اور شہدہ پر عرض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کا عظم دشمن کو کسی بھی جارہیت سے باز رہنے کا دو ٹوک پیغان جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب وزیراعظم اور عالمی چیف بھی شریک شہباز شریف اور جنرل آسمونیر کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول لکھے وفاقی بزراء، آلہ اسکری حکام، شہدہ کے لوحکین اور معززین بھی موجود ملی نغمے لہو گرماتے رہے شہدہ اور غازیوں کے کارناموں پر مبنی ڈاکیمنٹریز بھی دکھائی گئی ہیں ملک دفاع ناقابل تسخیر، مسلح آفات کسی بھی جارہیت سے نمٹے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب یوم دفاع پر دو نئے جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین پاک بہریہ کے فلیٹ کا حصہ بن گئے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف اور دیگر آلہ شخصیات کے بھی تقریب میں شرکت یوم دفاع پر وفاقی وزرہ کی شہداء کے گھر آمد عبدالعلم خان کی شہید صوبے دار میجر فرشید کے اہل خانہ سے ملاقات اتا تارٹ کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر گئے جام کمال کی حوالدار منیر عباسی شہید کے اہل خانہ سے تازیت سپاہی حارون ویلیم کے اہل خانہ سے بھی ملے عویس لغاری، رانہ تنبیر اور دیگر وزرہ کی بھی شہداء کے لباہکین سے ملاقاتیں دشمن چاہتا ہے پاکستان اندر سے کھوکلا ہو جائے سیاستدانوں پر تنگیت کریں مگر فوج پر نہیں وفاقی وزیر سنماکاری بورڈ، مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کا تقریب سے خطاب پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے نائب وزیر آدم اسحاق ڈارکا لنڈن میں اوورسیز پاکستانی فانڈیشن کی تقریب سے خطاب کہا میساق جمہوریت اسی ہوتیل میں ہوا لکھنے میں چار سال لگے جینی سفیر کا سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر اظہار اتمنان بشام واقعی کی تحقیقات سے مطمئن ہیں کراچی سے تکراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا گوادر ائرپورٹ روہ سال کے آخر تک پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن پر قہر بند کا ٹوٹنے والے شاہینوں کو سلام یوم فضائیہ آج منایا جائے گا پتھانکورٹ ائرویس پر پڑی مار بھارت کو آج بھی یاد ایم ایم علم کی ہاتھوں پانچ تیاروں کی تباہی بھی کبھی نہیں بھولے گی ام دشمنوں کے خاتم کمیشن سی ٹڈی کی پشین میں مہاجر کیمپ کے قریب کاروائی فائرنگ کے تبادے میں پانچ دشتگرد ہلاک ٹھکانوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامر سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی حکومت کی انٹرا کوٹ اپیل منظور پرانہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا بہت زی ترامیم کے میمار بانی پی ٹی آئی خود تھے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی حکم نامے کا مطن عدالت درگا چیپ جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں قانون سازی کو بلا وجہ قردم قرار نہیں دینا چاہیے عدویہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دارہ کار میں مداخلت سے بھی احتیاط کرنی چاہیے پی ٹی آئی نے فیصلہ نرو ٹو قرار دے دیا پور امن اجتماع اور امن اعمہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور اسلامباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی غیر قانون اجتماع میں شریک ہر شخص کو تین سے دس سال تک قید اور جوانے کی سزا بھی بھوکتا پڑے گی آپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج ایوان نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی بھی منظوری دے دی تا حیات نہ اہلی ختم کراچی میں نیجی ایلائنس کی اسلامباد جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا ایک انجن کو شرید نقصان دو سو پندرہ مسافروں کو ائرپورٹ لاؤنج منتقل کر دیا گیا کراچی میں جوہر موڑ کے قریب ڈکیتی لٹیروں کی فارنگ سے سیکیورٹی گارڈ اور رہگیر جام بھر پولس کی کاروائی میں ایک ڈاکو مارا گیا دو زخمی حالت میں گرفتار اسلامباد میں بھی پولیو وائرس کی تصدیل دھوک پراچہ کا رہائشی آٹھ سال کا بچہ موزی مرز کا شکار دو ماہ قبل فیملی کے ساتھ لکی مروت گیا تھا ٹریبل ہسٹری سامنے آگئی وزارت سہت کے حکام میں کھل بلی ہائر رسک اجلام فوری خصوصی مہم کا فیصلہ سپریم کورٹ نیب ترامین بحال کر دی حکومت کی انٹراکورٹ اپیل منظور پرانا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا بہت سے ترامین کے میمار بانی پی ٹی آئی خود تھے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی حکم نامے کا مطن عدالت درگاہ چیپ جسٹس سوٹ ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں قانون سازی کو بلا وجہ قردم قرار نہیں دینا چاہیے عدویہ اور مقاننہ کو ایک دوسرے کے دارہ کار میں مداخلت سے بھی احتیاط کرنی چاہیے پی ٹی آئی نے فیصلہ نرو ٹو قرار دے دیا پور امن اجتماع اور امن اعمہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور اسلامباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی غیر قانون استعمام شریک ہر شخص کو تین سے دس سال تک قید اور جوانے کے سزا بھی بھوکت نہ پڑے گی آپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج ایوان نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی بھی منظوری دے دی تا حیات نہ اہلی ختم اسلامباد اور آولپنڈی میں موسیٰ دھار بارش مجموعی طور پر سین تیس فیصد بارش ریکارڈ ناللہی میں تغیانی کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح ساڑھے پندرہ اور گوال منڈی میں نو فٹ تک بلند انتظامیہ نے پری الیٹ جاری کر دیا دہور کے علاقے شمالی جھاؤنی میں مالکن کا چودہ سالہ گھرلو ملازمہ پر مبجنہ تشدد سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا خاتون اور اس کے شوہر کو گرفتار کر دیا گیا موسیقی